تو لوٹنا شروع کیا اور لوٹ کے سارے ریکارڈ توڑ دیئے میں نے بتایا نا اس نے اکیلے کلکتہ شہر سے نو سو پانی کے جہاج بھر کے سونے چاندی ہیرے جوہارات لوٹے اور جب لوٹ کے لندن لے گیا تو لندن کی پارلیمنٹ میں اس سے بات کی گئی جرہ کی گئی بحث کی گئی کہ تم بھارت سے کیا لائے ہو کہنے لگا سونے چاندی کے جہاج بھر کے لائے ہوں کتنے لائے ہو تو نو سو جہاج لائے ہوں تو انگلینڈ کا پردھان منتری حیران ہو گیا کہنے لگا اتنا اس نے کہا ہاں اتنا تو انگلینڈ کے پردھان منتری نے پوچھا یہ کہاں سے لائے ہو پورے بھارت سے اس نے کہا پورے بھارت سے نہیں بھارت کے ایک شہر کلکتہ سے پورے بھارت میں تو پتہ نہیں کتنا سونا چاندی ہے تو پھر اس سے پوچھا گیا یہ کتنا ہے پیسے کتنے ہیں معنی کتنا ہے پیسے میں یہ سارا سامان تو اس نے کہا one thousand million sterling pound یہ اس نے رقم بتائی تھی اس کو لکھ لو آپ ایک ہزار million sterling pound لوٹ کا جو دھن لے گیا سونا چاندی ہیرے جبھارا ملنا مانک موتی جو بھر بھر کے نو سو جہاج لے گیا تھا اس کی رقم اس نے بتائی ایک ہزار million million سمجھتے ہیں دس لاکھ ایک ہزار گھڑا دس لاکھ sterling pound اور ایک sterling pound اس سمجھ ہے لگ بگ 80 روپے کا اور 1757 کے sterling pound کی آج تک کی قیمت 300 گنی کم ہوئی ہے تو ایک ہزار لکھو ایک ہزار پھر اس میں دس لاکھ کا گناہ کرو پھر اس میں 300 کا گناہ کرو پھر 80 کا گناہ کرو اتنی رقم لوٹ کر اکیلا ایک روبرٹ کلائب لے گیا ہے میں بتاتا ہوں پھر سے ایک ہزار لکھو پھر دس لاکھ کا گناہ کرو اس میں ایک ہزار گناہ دس لاکھ پھر گناہ 300 اور گناہ 80 تو آج کے حساب سے رقم نکلے گی لاکھوں کروڑوں روپے میں نکلے گی نکال لے نا اس کو آپ میں نے آکڑا بتا دیا آپ لوگوں کو یہ سمجھانا جب آپ گاؤں گاؤں جاؤں کہ ویدیشی کمپنیوں کو بھگانے کے لیے ہم نے جو آندولن شروع کیا ہے کیوں کیونکہ ایک ویدیشی کمپنی آئی اسٹر انڈیا اس کا ایک ادھیکاری تھا روبرٹ کلائب وہ اتنا دھن لوٹ کر لے گیا اس دیش میں سے تو ویدیشی کمپنیوں کو رہنا خطرناک ہوتا ہے دیش میں اور روبرٹ کلائب اکیلا ایک ادھیکاری نہیں تھا ایسے ہندوستان میں چوراسی ادھیکاری آئے روبرٹ کلائب آیا اس نے لوٹا پھر وارن ہیسٹنگز آیا اس نے لوٹا پھر کرجن آیا اس نے لوٹا پھر لیلیت گو آیا اس نے لوٹا پھر ڈکنس آیا اس نے لوٹا پھر ویلیم وینٹنگ آیا اس نے لوٹا پھر کارنوالس آیا اس نے لوٹا ایسے ایک نئی چورہ سی ادھکاری آئے اور لوٹ لوٹ کے لاکھوں کروڑوں روپے کی سمپتی لے گئے یہاں سے پرینام کیا ہوا پرینام یہ ہوا کہ جو دیش کے ایک ایک گھر میں سونے چاندی کے سکھوں کا ڈھیر لگا رہتا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کے لگ بگ سو سال کی لوٹ میں سارا دیش کنگال اور بھکاری ہو گیا گری بھی پورے دیش میں فیل گئی ہم ہندوستان کو بھگوان نے گریب نہیں بنایا دنیا کے بہت سارے دیشوں کو بھگوان نے گریب پیدا کیا ہے دنیا میں ایسے بہت سارے دیش ہیں جو بہت گریب ہیں بھگوان کے قارن کیونکہ ان کے دیش میں کوئی سمپتی نہیں ہے پراکرتک پراکرتک سمپتی آپ سمجھتے ہیں سونہ چاندی کوئلا ہیرے جہ بھارت جن دیشوں میں بلکل نہیں ہے وہ بھگوان کے دورہ گریب پیدا کیے گئے ہیں بھارت میں تو ہزاروں قسم کی سمپتی ہے ہم گریب بہتے ہیں